بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ بلکل ٹھیک ہوں گے کافی ٹائم کے بعد آج میں اور عثمان ٹریول کر رہے تھے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے موجودہ بحریہ ڈاؤن کراچی میں مارکیٹ کی صورتحال کو کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے بائر جو ہیں وہ زیادہ ہیں کس چیز کے بائر زیادہ ہیں کون تھی چیز جو ہے پلات ہیں یا کمرشل شاپس ہیں فلیٹ ہیں کس چیز کے بائر جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت زیادہ ہیں اور کس چیز پر زیادہ سیل پرچیز ہو رہی ہے یہ سارے صورتحال کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کس طرف جا رہی ہے بحریہ ڈاؤن کراچی کی مارکیٹ تو ہمیں آج جوائن کیا ہے رانا عثمان نے جی عثمان بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر سر اچھا عثمان بھائی ذرا بتائیے گا کہ بحریہ ڈاؤن کراچی کی مجودہ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے بائر زیادہ ہیں سیلر زیادہ ہیں یا بائر کم ہیں سیلر کم ہیں اگر بائر ہیں تو کس چیز کے ہیں جو بحریہ ڈاؤن میں آ رہے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے آپ کی طرف سے انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکور کروں گا آپ کو پتا ہے ایک ماہ پہلے بھی بحریہ ڈاؤن میں بڑے پلوٹس کا جو باہر ہے وہ تو بلکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا کوئی بھی پانسو گز کا یا ہزار گز کا پلوٹ تھا وہ سیل ہی نہیں ہو رہا تھا بلکل مچور پریسنٹس کا اگر ہلز کا اگر فور کی بات کریں یہاں پر تو باہر بلکل بھی نہیں تھا اور آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈائیسو کا باہر ہے وہ بھی کم ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے اس لیے مارکیٹ جو ہے دو ہزار اکیس میں کافی زیادہ مارکیٹ کو جمپ لگ چکا تھا اور بائیس میں جب سے بائیس کا سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے کسی بھی پروپرٹی کو اوپر جاتے نہیں ابھی تک دیکھا فیلحال اگر میں ایک سٹھ با سٹھ کی بات کروں تو وہ تو آپ کو بتا ہے کہ سٹھا چلتا ہے وہاں پہ وہ اسی جس طرح سے وہاں پر متواتر ریٹ پڑھتے گئے ہیں اسی طرح سے اب نیچے بھی آ رہے ہیں اگر باسٹ کی بات کروں تو باسٹ میں آج بھی بائیس ساڑھے بائیس کی فائل مل جاتی ہے جو ہم نے چھبیس چھبیس میں بھی بیچی ہیں یا لی بھی ہیں صحیح بات تو شباز بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ لوگ انویسمنٹ اس جگہ پر کیا کریں جہاں پر لوگوں کا فلو ہو ٹھیک اب بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کا فلو جو ہے وہ پرائیوٹ پروجیکس کی طرف ہے کمرشل شوبز ہو گئے فلیٹس ہو گئے اگر فلیٹس کی میں بات کروں تو بہت ہی حسین موقع ہے یہ ایک بڑا ہی اچھا ٹائم ہے بحریہ ٹاؤن کا ایک بہت پیارا ٹائم چل رہا ہے کہ یہاں پر آج آج کی ٹیٹ میں آپ لوگوں کو ٹو بیٹ جو ہے وہ ایٹی لیک سیونٹی فائف لیک یہاں تک آپ کو انسٹالمنٹ پر مل رہا ہے آج حسنان بھائی میں آپ کی بات کات رہا ہوں یہاں پر کچھ ایسے بھی آ آتے ہیں یہاں پر آپ کو تیس لاکھ میں ون بیٹ اور چالیس لاکھ میں ٹو بیٹ اپارٹمنٹ اور کچھ تو ایسے ہیں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ فرنیش اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چالیس لاکھ میں ٹو بیٹ فرنیش اپارٹمنٹ دیں گے تو وہ ہمارے کلائنٹس ہم کو پوچھتے ہیں یہ ہمیں بحریہ ٹرم کراچی میں چالیس لاکھ میں اپارٹمنٹ مل رہا ہے آپ نوے لاکھ میں دے رہے ہیں اور وہ بھی بغیر فرنیش کے یہ ذرا مجھے بتا دیجئے دیکھیں میں اپنے کسٹمرز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ فینٹسی کی دنیا سے ذرا تھوڑے سے باہر آجائیں حقیقت پسند ہو جائیں جو بلڈر یا جو بھی بندہ اپنے پروجیکٹ کو بیچنے کے لیے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے جلدی بنانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی اتھینٹک بلڈر آپ اٹھا لیں ڈومینین اٹھا لیں اببالکاسم اٹھا لیں ان کا کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لیں آپ مجھے ایک روپے کا بھی یا انسٹالمنٹ میں یا ڈاؤن پیمنٹ میں مجھے ریلیف لے کر دکھا دے میں آپ کو مان جاؤں گا یہ نہ تو ڈاؤن پیمنٹ میں ریلیف دیتے ہیں اگر ان کا کوئی مرجنگ والا پروجیکٹ بھی ہے تو اس کے ساتھ پہلے ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں بعد میں مرجنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہوگی تو یہ اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ سوچتے ہیں ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے ہمیں ڈاؤن پیمنٹ بھی کم ہو جائے ہماری انسٹالمنٹ بھی کم ہو جائے تو اس طرح نہیں ہوتا اس طرح اسی پروجیکٹ میں ہوتا ہے جو بہت دیر بعد جنہوں نے بنانے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں فوراں سے بنانے ہوتے اب ان کا کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لیں انہوں نے ظاہر سے بات ہے اگر یہ پیسوں میں ریلیف نہیں دیتے شباز بھئی یہ اسی لیے نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس لیے نہیں دیتے تو میں یہ بتانا جاؤں گا اپنے کسٹومرز کو کہ یہ ایک حزین موقع ہے دو ہزار بائس میں آپ لوگوں کو کمرشل ایکٹیفٹیز میں شاپس کا اور ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہوں یا ون بیڈ یا تھری بیڈ اپارٹمنٹ ہوں کمرشل جو آپ کو انسٹالمنٹ پر ملتے ہیں آپ لوگوں کو یہ اپورچونٹیز مس نہیں کرنی جائیں کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے بوس بھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی ایکسپینسی ہو چکی ہوں گی بیریہ ٹاؤن میں کہ انسٹالمنٹ پر ملیں گی تو سہی لیکن ریڈ بہت زیادہ ہوں گی بلکل اسمان اس میں ہمارے پاس ٹو بیڈ اپارٹمنٹ میں ملٹیپل آپشنز آتے ہیں اور ہم اپنے کلائنٹس کو اپنے ویورز کو صرف وہی پروجیکٹ ریکمینڈ کرتے ہیں جو کل کو ہم ڈلیور بھی ہو ہمارے کلائنٹس ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کام کا سٹیٹس کیا ہے کنسٹرکشن سٹیٹس کیا ہے ہم ان کو اون سائٹ لے جا کر ان کو دکھا سکیں یہ ڈگنگ ہو گئی ہے یہ کام چل رہا ہے یہ اس کا گراؤن فلور بن گیا ہے یہ فرسٹ فلور بن گیا ہے تو ہمیشہ ایسے جو پروجیکٹ ہیں جن کا جیسے اسمان بھائی نے بتایا کہ جن کا کام اس بلڈر نے کرنا ہے وہ آپ کو ایک تو پیسوں میں ریلیف نہیں دے گا اور ریڈ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس کا ریڈ جو ہے وہ باقی کی نسبت زیادہ ہوگا ابھی بحریہ ٹاؤن میں آپ کو بھی پتا ہے اسمان بھائی کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جو تقریباً تین سال پہلے لانچ ہوئے تھے اور آج بھی ان کا کھٹا نہیں ہے بلکل اسمان یہاں پر ایک اور میرا سوال ہے کہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ایک شاپس اور اپارٹمنٹ پرچیز تو ہم کر لیں جو انویسمنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن ری سیل کے وقت ان کو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پلارٹ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلارٹ اگر کہیں پر بھی خریدیں اس کو بیچنا ہو تو بیچنا بلکل آسان ہوتا ہے بیچ دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا پلارٹ بیچ کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں لیکن یہ ساری سیچویشن یہ صورتحال جو ہے یہ اپارٹمنٹ اور شاپس میں نہیں ہیں یہ درہا بتائیے گا دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بزانا چاہوں گا کہ شباز بھئی ہم پہلے بھی اس بات پر کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ پرائیوٹ پروجیکٹ میں آنے کا مقصد آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کچھا پھل نہیں توڑیں گے آپ لوگ پھل کو پکا کے کھائیں گے جب آپ کچھا پھل توڑیں گے تب آپ کو مزا نہیں آئے گا کوئی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ جو اتھینٹک ہے بہریہ ٹاؤن کا اگر آپ اس کے پوزیشن تک ویٹ کر لیں تو آپ لوگ اتنی پروفیٹ پانچ پلوٹوں میں سے بھی نہیں لے سکتے جتنی ایک چیز میں سے لے سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی ہولڈنگ کپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو پرائیوٹ پروجیکٹ میں کچھ انویسٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑی دیر ہولڈ کریں گے ہولڈ کریں گے تو ہم کو پانچ پلاتوں میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہمیں اس کمرشل شاپ میں یا کمرشل اپارٹمنٹ کو بیچ کر مل جائے گا بالکل اچھا اور یہ بات اس طرح ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں آج ہم مدوے اے بی کا جب رخ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ایک سنگل شاپ پانچ سو سکیئر فٹ کی بھی ہے شہباز بھئی آپ مجھے بتا دیں کہ پانچ سو سکیئر فٹ کی اگر مدوے اے میں بھی لیں جو ابھی فولی ڈیویلپ نہیں ہیں وہاں پہ بھی پانچ سو سکیئر فٹ کی جو شاپ ہے وہ کتنے کی ملتی ہے ہمیں پانچ سو سکیئر فٹ کی شاپ مدوے اے کی بات مدوے اے کی بات کرنا ہوں وہ ہمیں اگر ریڈی ہے تو وہ دقریباً ہمیں پانچ سو سکیئر فٹ یعنی کہ پونے دو دو گروڑ روپیا بن گیا بلکل اسی طرح ہے ٹھیک ہے اب میں آؤں گا ایک سوپر مارکٹ کی طرف آپ کو یہ کمپیریزن سمجھانے کے لیے کہ آج کی ڈیٹ میں گراؤنڈ پر ایک سوپر مارکٹ کا جو ریٹ ہے وہ تیس ہزار باتیس ہزار باتیس ہزار باتیس ہزار پر شاپ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جسٹ یہ انتازہ کرنا ہے کہ کہاں پنتالیس ہزار کہاں تیس باتیس ہزار ٹھیک ہے اور اس کا ڈیویلومنٹ سٹیٹس بھی آپ دیکھ لیں اگر ڈیٹھ سال بعد اس کو پوزیشن ملتا ہے تو کیا پوزیشن کے بعد وہ پنتالیس ہزار روپے پہ نہیں بھکے گی اچھا ویسے اسمان بھائی اگر ہم آج اس کو تیس باتیس میں لیتے ہیں جب یہ کی سوپر مارکٹ ریڈی ہو جائے گی تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ تب آپ کو میں بتا دوں تب جو مدوے اے میں ریٹ ہو گا سوپر مارکٹ بھی اسی ریٹ پہ بھکے گی اچھا جی وہ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں سینیریو بھی بتا دوں کہ کیوں اب دیکھیں ایک سوپر مارکٹ کے سامنے بزار بن رہے اس کے بالکل سامنے امتیاز ہے اس کے بالکل ساتھ فیول پمپ ہے بیریہ کا ہسپیٹل ہے دو تین ایسے اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو بالکل نیر ٹو کمپلیشن ہے کیسے ٹوین ٹاور ہو گیا لگزری سوری فوڈ سریٹ اپارٹمنٹس ہو گئے اچھا ان کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جب یہ پریشنل ہوں گے تب لوگ اپنی ضروریات ہے زندگی کی چیزیں کہاں سے لیں گے وہ ایک پروپر ایک کمرشل وہ بھی تو ہوگا نا وہ ایریا تو زیادر سی بات ہے جب وہاں پہ چہل پہل ہوگی لوگ اس قدر وہاں پہ آباد ہوں گے تو وہاں پر پچاس ہزار تک ریٹ کیوں نہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات میں اپنے کسٹرمز کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی کپیسٹی رکھیں ہولڈنگ کپیسٹی جب آپ رکھتے ہیں کسی چیز کا پوزیشن لے لیتے ہیں جب وہ چیز پک کے تیار ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اچھا پلوٹس میں اب یہ ہے پلوٹس کی مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں دو تین وہاں سے رکھی ہوئی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی سلپ کر جائے مارکٹ رکھی ہوئی ضرور ہے لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ریٹ اسی جگہ پہ ہیں بلکہ تھوڑے سے بڑے ضرور ہیں بلکل لیکن اس رفتار سے نہیں بڑے جس رفتار سے پچھلے اگست کے بعد سے دسمبر تک جس رفتار سے ریٹ جا رہے تھے اس رفتار سے ریٹ بڑے نہیں ہے لیکن مارکٹ سلو ہونے کے باوجود ریٹ کم نہیں ہوئے ہیں ریٹ اسی جگہ پہ سکتا ہے بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا جاؤں گا کہ دیکھیں بحریہ میں جب سے کنسٹرکشن فیسٹ آٹ ہوا ہے تب سے ریٹس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہوتا چلا گیا ریٹس کابو میں نہیں آئے اب یہ سیچویشن ہے بحریہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا ٹائم ہے ہے کوئی بھی چیز بائے کرنے کا کہ مارکٹ میں ریٹ سٹل ہیں بھی تک ریٹ بڑ نہیں رہے ریٹ سٹل ہیں اگر کم نہیں ہو رہے تو بڑ بھی نہیں رہے بلکل اسی طرح تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر انفیسٹ کرنا ہے کہیں پر بھی تو یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کو پلوٹ بھی لینا چاہے تو اب لیں سامنے بحریہ ہائٹس آگئے تو مجھے جات آیا کہ بحریہ ہائٹس میں بھی آپ دیکھیں کہ اے اور اچھ تو کمپلیٹ ہو گیا پوزیلشن مل گیا وہاں پر آوٹر جو ہے وہ ایک تیس ایک پینتیس کی گیم ہو گیا بلکل انر جو ہے وہ ایک بیس پلس کی گیم ہو گیا لیکن اس کے جو بلکل ساتھ میں جو ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلرز وغیرہ ہو رہا ہے اور شیشہ ایلومینیم اور شیشہ وغیرہ لگ رہا ہے یہ بھی بلکل تیاری کے مراحل میں ہیں تو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کیا یہ بہترین چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں اگر ٹو بیٹ اپارٹمنٹ لیں اور اس میں بھی آپ کی بات کے ہولڈنگ پیسٹی اگر یہ اس کو چھ ماہ روکتے ہیں تو یہ بھی اے اور اچ کی طرح یہ بھی ایک چالیس ایک پنتالیس تک کے لے جائیں گے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تو آگے بیریہ ہائٹس جو ریڈی ہو چکے ہیں کچھ کا کمپلیشن کا کام ہونے والا ہے یہاں پہ نیچے جو شاپس ہیں یہ شہباز بھی سارا کمرشل ہب بنے گا بہت بہت بڑا ٹھیک ہے اب اس سے آپ نے تھوڑا سا دسٹنس میئر کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کی لوکیشن پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہائٹس سے پیدل بھی چل کے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کی لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور حالانکہ وہاں پر اگر کمرشل ہب بنے گا تو ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کی بیک سیٹ پہ تہنے کے جو علاز ہیں وہاں پر تو گیلری بھی اپریشنل ہے وہاں پر تو مرحبہ سٹور بھی اپریشنل ہے موسک بھی اپریشنل ہے پارکس ہیں بہت کچھ ہے دوسری چیز یہ کہ یہ ہیں کمرشل کمرشل اپارٹمنٹ ٹھیک ہے اچھا یہ گرونڈ پلس آٹ کی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو آٹھ سو سکوائر فٹ اور ساڑھے نو سو سکوائر فٹ پہ مجتمل دو کٹیگری ملتی ہیں ٹو بیڈ میں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کورنر کا ساڑھے نو سو سکوائر فٹ کا اگر ٹو بیڈ ہے تو وہ تقریباً آپ کو ایٹی تھری انڈرڈ پر سکوائر فٹ کا حساب سے ملتا ہے ایٹی تھری انڈرڈ پر سکوائر فٹ کا حساب اگر لگاتے ہیں تو اسی لاکھ بھی پورا نہیں بنتا ٹھیک ہے اسی لاکھ روپے میں اگر آپ یہاں پر آج اپارٹمنٹ لیتے ہیں شباز بھئی ٹھیک ہے ساڑھے نو سو سکوائر فٹ کا ٹھیک ہے اب بیریہ ہائٹس میں گیارہ سو ہے یہ ساڑھے نو سو ہے ساڑھے نو سو ہی بیریہ اپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے یہ سارا نظارہ دیکھیں یہ تھوڑی سی شام ہو رہی ہے لائٹس وغیرہ جل گئی ہیں اور بہت خوبصورت منظر ہے اچھا اسمان بھائی ایک اور بات جو میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ پھولوں کی بہار ہو گئی ہے بیریہ ٹھیک ہے بلکل کسی بھی روڈ پہ جلے جائیں فوٹ پاتھ پہ جائیں یا کسی بھی اس طرح کے سکیئر پہ آ جائیں تو بہت خوبصورت قسم کے پھول جو ہیں وہ چاروں طرف پہ آ گئے اچھا اس کا کام شروع ہو چکا ہے کام اس کا دیکھیں بیٹ ڈل چکا ہے اوپر پیلرز کھڑے کرنے ہیں ٹھیک ہے اب پیلرز کھڑے کرنے کے بعد انہوں نے فرس فلور پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اگر یہ دو سال کا پروجیکٹ ہے دو سال بعد اگر یہ ڈلیور ہوتا ہے دو سٹھائی سال کا ٹھیک ہے دو سٹھائی سال میں اگر یہ ڈلیور ہوتا ہے وہ ایک تیس پینتیس کا ہے آج کی ڈیٹ میں اور دو سال بعد وہاں جو ریٹ ہوگا وہ یہاں پر وہی ریٹ ہوگا اور یہ ایک ایسی اچھی اپشن ہے کہ آپ کو پتہ ہے صرف چار ماہ ہوئے سے چار ماہ کے بعد انہوں نے کام دیکھے کہاں تک لے گئے ہیں دی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ میں انویسمنٹ اتنی اچھی اور اتنی ہی فائدہ مند ثابت ہوگے ہماری کسٹمرز کے لیے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اچھا آٹھوے فلور پہ ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوشائن بات آٹھوے فلور پہ صرف دو اپارٹمنٹ بچے ہیں ایک سینٹر کا اپارٹمنٹ ہے آٹھ سو سکوائر فٹ کا اور ایک کورنر کا ہے ساڑھے نو سو سکوائر فٹ کا یہ آپ لوگوں کو ایٹی سری انڈر پر سکوائر فٹ کے حساب سے ملیں گے اور بڑی اچھی چیز ہے اگر یہاں پر آپ انویسٹ کرتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے باقی انسٹرالمنٹ بنیں گی اور ڈگنگ امونٹ ساتھ آپ کو دینی پڑے کیونکہ ڈگنگ ہو چکی ہے سارا کچھ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا مطلب اتنی زیادہ ڈاؤن پیمنٹ نہیں بنتی اس کی تھوڑی اسی لاکھ اگر ہوگا تو تقریباً سولان بیس لاکھ روپے آپ دیں گے تو مالک بن جائیں گے فائیل کے باقی آپ انسٹرالمنٹ پر پیسے دیں گے دو سے ڈائی سال کی انسٹرالمنٹ پر اور جب آپ کی انسٹرالمنٹ پوری ہوں گی تب آپ کا یہ ایک اپارٹمنٹ تقریباً سوا سے ڈیڈگ روڑ کی بریکٹ میں ہوگا بلکل اسی طرح ہے اور یہاں پر امنیٹیز بھی ایسی زوردہ سمنیٹیز انہوں نے رکھی ہیں یہ ڈریم نیکس کا پروجیکٹ ہے ڈریم نیکس اور سلام سٹیٹ انڈ بیلڈرز اسے آن کر رہے ہیں اور ان کا اس کے بلکل سامنے جو آٹ کی اوٹر پٹی ہے یہ لیبرٹی کمرشل ٹو کہلاتا ہے وہاں پر ڈی ایکس ریزیڈنسی لانچ کیا ہے وہ بھی سارا سیل اٹ ہو جکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے لگزری اپارٹمنٹس ڈی ایکس کے لانچ کیے ہیں بلکل موس کو فیز کر رہے ہیں گرینڈ موس کو فیز کر رہے ہیں ہائٹ پر آ رہے ہیں جہاں پر میڈوے کمرشل ٹو جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا میڈوے کمرشل ٹو کے نام سے وہاں پر ریٹ کیا ہے اسمان بھائی وہاں پر جو ریٹ ہے وہ تقریباً اٹھٹر سو پچھتر سو چھتر سو ریٹ ہے وہاں پر پر سکائر فٹ کا تو میرے خیال سے شباز بھی ایک بڑی اچھی اپشن ہے وہ بھی لگزری اپارٹمنٹس والی کہ آپ وہاں پر بھی اگر اویل کر رہا جائیں اس کی بھی آپ دیکھیں گے چار ماہ کے بعد اس کا کام دیکھیں گے آپ کیونکہ یہ بنانے والے ہیں یو بی این ان کا پہلا پروجیکٹ تھا آپ نے دیکھا اس کا ششاہ بھی لگ چکا ہے بڑا زبردست کام کرتے ہیں اپنے کوئی بھی پروجیکٹ ہو ان سے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اتھینٹک بیلڈر ہیں جی اسمان بھائی تینک یو آپ نے مارکٹ کو ڈسکس کیا مارکٹ میں موجود سیل اینڈ پرچیز کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ڈسکس کیا بہت سے کلائنٹس اور بہت سے ویورز انتظار میں رہتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے ریٹس نیچی آئیں تو ہم اس میں جا کے انویسٹ کریں تو اس طرح کی بات اب بہریہ کی مارکٹ بلکل میچور ہو چکی ہے ریٹس فیلحال رکے ضرور ہیں لیکن گرے نہیں ہیں تو اس بات سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو ریٹس ہیں وہ نیچے نہیں آئیں گے جمپ ہی کریں گے تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں بڑا ہی اچھا ٹائم ہے پراپرٹی پرچیز کرنے کا اور ہمارے بہت سے وہ کلائنٹ اور بہت سے وہ ویورز جو کافی عرصے سے ہماری ویڈیوز صرف دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز بھی خریدنے کا ارادہ نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت بہریہ ٹاؤن کراچی میں اپنی پراپرٹی کو پرچیز کریں اور جیسے ہی ان کے ریٹس بڑھتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن جیسا آپ کو اس میں جس طرح کے شہکار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے بہریہ ہائٹس یہاں پر تھیم پارک ڈینزو اور ایسی ایسی چیزیں یہاں پر ہیں کہ آپ کا اس طرح کی چیزیں آپ کو پورے پاکستان میں کسی بھی ٹاؤن میں یا کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ملتی تو آپ بہریہ ٹاؤن کراچی میں کم از کم اپارٹمنٹ یا شاپ یا کوئی پلات بلکل ضرور خریدیں اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ اپارٹمنٹ اور شاپس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ پروجیکٹس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ میں پرائیویٹ شاپ اور اپارٹمنٹ کے مالک بننے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر جو ہیں وہ نیچے سکرین پر موجود ہوں گے کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز اور تمام چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ اچھے سے گائیڈ بھی کریں گے اور ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کافی لمبی ویڈیو بن چکی ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ